نمسکرہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فیوچر انٹیسپیشن میں دوستو آج میں اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک بہت ہی بہترین فیچرز جو گاڑیوں میں لگزری گاڑیوں میں جو آج کل ایسیو بیز ہیں ان میں یہ فیچر جو ہے آ رہا ہے اس فیچر کا نام ہے کروز کنٹرول دوستو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کروز کنٹرول کو ہمیں یوز کرنا ہے تو آج میں اپنے ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے آپ اگر ہی آپ کی گاڑی میں فیچر ہےinterization تو کس طرح سے جو ہے وہ کروز کنٹرول کو آپ یوز کرنا ہے تو چلیے دوستو ابھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو یہ فیچر جو ہے جوlaitیوز کرنا ہے تو دوستو دیکھیں ابھی میں اپنی گاڑی میں ہوں اور یہ آپ میرا سٹیرنگ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ left hand side میں جو ہے میرے یہ tabs related جو بھی میرے shortcut keys ہیں وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں and right hand side میں جو ہے یہ cruise control سے related جو keys ہیں وہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں تو دوستو ہمیں جو ہے یہ cruise control کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آج میں یہاں پہ focus کروں گا تو یہ جو اوپر والا جو بٹن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے cruise so this is for to activate the cruise control feature تو جیسی آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ activate ہو جائے گا and there is a knob اس میں لکھا ہوا ہے کہ اوپر کے ساتھ میں plus ہے نیچے کے ساتھ میں minus ہے تو یہاں سے جب بھی آپ کا یہ آپ نے جو cruise control کا جو feature ہے یہ activate کیا ہوا ہے تو اس کے بعد میں آپ اس کو جو ہے وہ اپنا speed جو ہے increase اور decrease کر سکتے ہیں بسکر یہاں پہ speed adjustment کے لیے یہ knob دیا ہوا ہے and then یہ cancel کا button ہے تو اس سے یہاں سے آپ جو ہے جو یہاں سے آپ نے activate کیا ہے یہاں سے آپ اس کو deactivate کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو use کرنا ہے اس میں condition ہے کہ جو ہے آپ جو ہے cruise control کو آپ تب ہی use کر پائیں گے جب آپ کا جو ہے speed 40 یا 40 plus ہے تو اس time پہ ہی جو ہے یہ activate ہوگا otherwise یہ activate نہیں ہوگا یہ اس کے software میں programmed ہے میری طرف سے مطلب اگر آپ جو ہے وقت اپنے اپنے town میں یا اپنے local میں اگر اس feature کو activate کیا جا سکتا ہے تو دھیان رہے دوستو یہ آپ کو جو ہے feature وہیں apply کرنا ہے جہاں پہ آپ constantly 40 plus کا speed جو ہے اس کے اوپر drive کر رہے ہوں تو اس کو activate کرنے کے لیے چلیے میں بھی drive تو نہیں کر رہا ہوں بات اس کو کیسے کرنا ہے دیکھئے میں نے ابھی جو ہے اپنی گاڑی کو ان کیا ہے تو یہ سامنے جو ہے وہ instrument panel ہے تو یہ left hand جہاں پہ میں اپنا finger سے point کر رہا ہوں یہ والی جو MID ہے یہاں پہ جو ہے وہ MID کا جو display ہے چلیے میں ابھی یہ press کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ cruise control کا یہ جو ہے یہ لکھا ہوا یہاں پہ آ رہا ہے تو جیسی ہی آپ کا 40 plus ہو جائے گا تو آپ کو جو ہے یہاں پہ automatically speed آ جائے گا کہ اس speed کے اوپر آپ drive کر رہے ہیں تو automatically وہ speed یہاں پہ show ہو جائے گا اور یہاں سے جو ہے آپ پھر اس کو جو ہے adjust کر سکتے ہیں آپ کو کس speed کے اوپر drive کرنا ہے وہ یہاں سے آپ adjustment کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہ جیسے ہی cancel کرنا آپ کو use نہیں کرنا ہے تو یہاں سے آپ cancel کا button press کر کے اس کو جو ہے وہ deactivate کر سکتے ہیں اور دوستو دھیان رہے کہ جب بھی آپ اپنا break apply کریں گے without pressing the cancel تو وہ automatically جو ہے وہ آپ کا جو cruise control ہے وہ deactivate ہو جائے گا تو دوستو یہی تھا جو میں آج آپ کو بتانے والا تھا اپنے youtube channel میں تو ابھی جو ہے آپ اگر آپ کے پاس اس پہلی گاڑی ہے جس میں یہ feature available ہے تو آپ اس feature کو use کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے کافی آپ کو فائدہ بھی رہے گا basically یہ cruise control جو ہے this is for comfort کہ آپ کے legs کو ہے تھوڑا آرام مل جائے اور دوسرا جو ہے اس میں fuel economy fuel mileage جو ہے وہ بھی تھوڑا سا improved رہتا ہے تو یہی تھا میرے ویڈیو میں دھنیواز دوستو میرا request ہے کہ آپ میری channel کو like and subscribe ڈیرو کیجئے گا دھنیواز